ناظرین آداب آج ہم موجود ہیں کرنول کے ایک بہت خاص پروگرام کے لیے یہاں پر شہر کی جانیمانی شخصیات موجود ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ ایم آر پی ایف کے فاؤنڈر یعنی مسلم رائٹ پروٹیکشن فورم کے سٹیٹ پریزیدن ریاستی صدر ڈاکٹر شیخ محبوب باشا صاحب کل یہاں پر ایک خاص پروگرام کا انقاط کرنے والے ہیں کل یعنی گیارہ فربری دوہزار چوبیس بروز اتوار مسلم گرجنا پروگرام کا یہاں پر شاندار انقاط کیا جانے والا ہے اب یہ مسلم گرجنا پروگرام کیا ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے یہاں موجود تمام معزز شخصیات سے چلی ہم انہی سے جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کتنا اہم ہے اور خاص طور پر اس کا نام مسلم گرجنا پروگرام کیوں رکھا گیا ہے اور آپ سے یہی درخواست ہے ہمارے اس چینل کے ذریعے ہمارے اس بڑے سے فورم کے ذریعے کہ آپ بڑے زیادہ تعداد میں یہاں پر حاضر ہوں اور اس پروگرام کو بہت کامیاب بنائے آج ہم یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہاں کل آپ کے شاندار استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کس طرح کی یہ تیاریاں آج سے ہی شروع ہو گئی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے چلیے ہم یہاں ایک بہت موجود شخصیت موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پروگرام کا نام جو خاص طور پر رکھا گیا ہے اس نام کے کیا خاصیت ہے اور اس کا انعقاد جو کیا جا رہا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور شہر کرنول ہم سبھی جانتے ہیں تاریخی شہریں یہاں سے اس پروگرام کا انعقاد کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ پروگرام مسلم گرجنا کیونکہ وجہ کے ہم only مسلم گرجنا رکھے ہیں ہمارے منت علیو ٹی وی ون ٹی وی کے اور آندھرا اکچھرا سولار کنگ ڈاکٹر شیخ محبوب باشا کی صدارت میں خاص طور پر مسلم کی خدمت کرنا مقصد سے مسلم کی خدمت کرنا مقصد سے پولٹیکل کچھ بھی نہیں اس میں مسلم کی ایک پورے گروپ مسلم کی یہ رائل سیما گروپ مسلم کی جمع کر کے ایک نام رکھے ہیں ہمارے ڈاکٹر شیخ محبوب باشا اس کیلئے مسلم گرجنا کہہ تھے ہیں یہاں پر مسلم گرجنا کل چار بجے بھاری پروگرام بھاری پروگرام بہی رنگ سبا کنڈٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ سارے حضرات آپ سوال جو پوچھے بہت اچھا سوال کریں ون ٹی وی اردگو میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں وہ سوال کیا ہے مسلم برجنا کیوں رہے ہیں مقصد کیا ہے کہ only یہ پروگرام مسلم کا ہے پولٹیکل کا نہیں پورے مسلم یعنی جتنا نتبور پورے ڈسٹکوں سے یہاں پر جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اگر چاہا تو جمع ضرور ہوں گے یہ کامیاب فنکشن کرو سارے حضرات میں اطلاع دیا جارہوں میڈنگ پر سے اردگو ٹی ون ٹی وی اردگو میں جارہے ہیں یہ ایلان کرنا چاہ رہوں ایک مقصد سے مسلم گرجنا آنے کے بعد مسلم گرجنا مقصد کیا ہے تو لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہیں اس لئے گراؤنڈ میں کل چار بجے ہمارے ڈاکٹر شیخ محمد شا کل ڈیلیور کریں گے ورڈز کے آئے کل اس کے بارے میں ڈیلیور کریں گے یہ آج گراؤنڈ کے تیاری ہو رہی ہے منصفر اس کو گراؤنڈ آپوزیٹو ہمارے کنٹرول روم کہ ہزاروں لوگوں میں تیجہ دائیں گے انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کرے ہیں ضرور آئیں گے ان کی صادرات کامیاب ہوں گی جو ہم لوگوں جو یہ میسے دینا جا رہے ہیں ون ٹی وی کی طرف سے آپ لوگوں کو ڈاکٹر شیخ محمد باشا صاحب نے ایسا خدم اٹھائے ہیں اس طرح کا خدم اٹھائے ہیں اور ایسی سکشیت اب تک کرنے میں کوئی ایک سکشیت نہیں ہے اب تک لیکن ایسا جو میسے دے رہے ہیں پبلک کے اندر ہماری جو ہماری جو حقوق ہے اور وہ گوڑ پرپرٹیس ہے ہمارے جو ہر رائٹس کے بارے میں اللہ ان کو کامیاب فرمائے اور اس پروگرام کے لئے ہر انسان دعا اور ذکر کرے اور اس کے لئے کامیاب کے لئے دعا کرے خبزے میں ہے تو اس کے تعلق سے جو ہے وقف پروٹیکشن فورم کے مسلم رائٹس پروٹیکشن فورم کے جانب سے ڈاکٹر شیخ بہبوب باشا صاحب جو ہے ایک اچھا خدم لیے ہیں کہ کنول میں جو خاص کر کیونکہ آندرہ پردیش پر سب سے زیادہ تعداد جو ہے مسلمانوں کی کنول میں ہے تو اور پروپرٹیز بھی وقف بورٹ کی جو ہے خریب خریب تیس ہزار اکر جو ہے کنول میں ہے تو اس کی شروعات جو ہے کنول سے کرنا ہی بہتر سمجھ کر انہوں نے ایک اچھا خدم لیا ہے اور میں کنول کی کڑپے کی اندپورم کی ساری رائل سیما کی عوام کو میں یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سبھی مسلمان بھائی جو ہے ایک زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ کر جو ہے اس پروگرام کو کامیاب کریں اور آپ لوگ آنے والے مستقبل میں جو ہمارے جنریشنز آنے والے ہیں انہوں کو ایک میسیج دینا چاہیے کیونکہ ہمارے رائٹس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے جو ہے مخاصد لے کے آتے ہیں ہمارے کو جو ہے تاریفوں کے پل بنا تاریفوں کے پل بنا کے جو ہے نیچے سے جو ہے ان کے مطلب کے ندیاں بہہ جاتی ہیں تو اس لئے میں سبھی مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ مسلم گرجنا جو مسلمانوں کی آواز بلند آواز جس کا جو نام رکھا گیا ہے تو اس کو کامیاب کریں شکریہ اور جس طرح سے انہوں نے ابھی کہا کہ اس پروگرام کا مقصد سیاسی ہرگز ہرگز بھی نہیں ہے بلکہ ملت و قوم کے لئے بیداری کے لئے آواز بلند کرنا ہے ایک بار پھر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ نوجوان اس پروگرام میں بڑی سے بڑی تعداد میں شرکت ہو اس کے لئے کیا خاص آپ ان کو میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کی خاص طور پر ہماری اس ملت کی بیداری میں کتنی اہمیت ہے ان کا کیا رول ہے چونکہ آپ خود ایک نوجوان ہیں اور آپ اس پروگرام کو بہت ہی شانہ بشانہ سمحال رہے ہیں اس لئے یہ سوال آپ سے کرنا ضروری ہے دیکھیں خاص کر جو ہے نوجوان مسلمانوں میں جو نوجوان ہیں بے روزگار ہیں بیک ورد جو ہے ہمارے کمیونٹی میں جتنے بھی نوجوان جو انڈر گیجویشن جو ہے کر کے چھوڑ دیتے ہیں پڑھائیاں نہیں کرتے ہیں تو آج خاص کر سے یہ پروگرام کے خاصیت یہی ہے کہ یہ آنے والی پیڈی کے لیے جو ہے آنے والی جنریشن کے لیے مسلمانوں میں جو ہے ایک بیک سپورٹ چاہیے کمپنس ہری کیونکہ مسلمانوں میں جو ہے غریبی غربت زیادہ ہے تو جو ہے غربت کو اگر مٹانا ہے تو ایڈیوکیشن is very important تو ایڈیوکیشن اگر ہمارے کو ہونا ہے تو ہمارے فیملی ہمارے جو تفخہ ہے جو کمیونٹی یہ کمیونٹی جو ہے بیلو پاورٹی لین ہے پاورٹی لین سے ابو جانا ہے بہت ایڈیوکیشن کی بہت اہمیت ہے تو جو نوجوانہ جو ہے یہ سب لوگاں جو ہے پروگرام کو کامیاب کر کے فردر مسلم رائٹس پروٹیکشن فورم کو سپورٹ کریں کہ یہ جو ہمارے خوخ ہے اس کے لئے فائٹ کریں گے تو جو ہے بلکل انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹس بھی ہمارے اس کے اوپر فوکس کریں گے اور ہمارے رائٹس ہمارے دیں گی ہمارے خانخواہ ہے جو اس کو جو پروپرٹیس ہے اس کو خالی سالوں سے جو ہے اس کو خالی پڑی ہے کوئیوں لوگاں آگے خبزہ بھی کر کے چلے جا رہے مگر اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تو حکومت جو ہے چیزیں مسلمانوں کے جو یوت ہے جو مسلمانوں میں نوجوان ہیں ان لوگوں کو کاروبار کے لیے ایک کامپلکس بنا کے اس میں جو ہے کرائے کو جو ہے اگر دیں گے تو لوگاں بزنس کریں گے تو جو ہے ان لوگوں ڈیولپنگ گے تو اس میٹنگ کا مقصد خاص کہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی ترخی ہو آندرپردیش میں خاص کرنول میں بھی جو ہے جو تیداد مسلمانوں کی زیادہ ہے تو یہاں بھی ان کا ڈیولپمنٹ ہو اس لئے جو ہے ڈاکٹر شیخ محبوب باشا صاحب جو وان ٹی وی نیوز کے چیرمن میں ان کا بہت دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا ختم اٹھایا اور ہمارے مسلمانوں کو ایک ایک جیسے جائے کیونکہ آج تک سبھی لوگ آتے ہیں سیاسی مخاصد رکھ آکے سیاسی پلاتفرم نہیں ہے یہ سیاسی جماعت کے لوگ ہو جا کوئی بھی جماعت ہو اہل حدیث ہو جماعت اسلامی ہو کوئی بھی ہو یہ کوئی جماعت کے تعلق سے نہیں ہے یہ سبھی لوگوں کو لے کے چلنے کا پروگرام ہے اس لئے میں سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بلکل بلکل کام کرنے کے لئے شیخ مہیبوب باشا صاحب بھی جو ہے تو ہم آئیسے جو لوگ ہمارے کمیونٹی میں جو لوگ مسلمان کے ترخ کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے آتے ہیں شکریہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدال خدیر ہے پروگرام کے لئے ہمارے مہیبوب صاحب مہیبوب باشا صاحب ڈیکٹر مہیبوب آس شایف ایک نیک خدم اٹھائی ہیں نیک ارادے سے انشاءاللہ ارادے میں مقصد میں کامیاب ہوں گے کرنل کے مسلمان بھی ان کو غص ساتھ دیں گے اور عقبت پراپٹی کے لئے انہوں جو خدم اٹھائی ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی دیں گے میرے جمعہ میں مسید میں اعلان ہو ہے مسلمان آئیں گے اور پروگرام کو کامیاب کریں گے اور ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ویس سیاستی پارٹی سے رہے ساتھ دیتے رہیں گے اور ہوتا رہے گے اور یہ مقصد میں کامیاب ہوں گے اس کے بعد بھی ایسے پروگرام ہم رکھیں گے اور دعا بھی ان کا ساتھ شہر کا ایک وقف کی ادارے سے متولی بھی ہوں اور ایک مسجد کا پیش امام اور میں مسجد کا خاتیب بھی ہوں اور ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جس کو کانڈاریڈی برز کہا جاتا ہے اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کل بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہے جس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کل بروز ایتوار چار بجے منصفل ہائی سکول گرون میں بہت بڑے عظیم و شان پیمانے پر بہت بڑا جلسہ ایک مسلم گرجنہ کے نام پر جلسہ انعقاد میں لائے جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان مسلمانوں کے حقوق اور بالخصوص جو ہے وقف کے ادارے جتنے بھی ہیں اور وقف کی جو لینڈ ہیں جس کے حوالے سے کرنل کے اندر بہت سارے وقف کے لینڈ ہیں اور اس وہ جو ہے کئی غلط فہمیوں کی وجہ سے کئی غلط طریقوں کی وجہ سے وہ قابض ہو چکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی قابض ہو چکے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم جدو جہت کریں اور اس پروگرام میں سبی لوگ حاضر رہیں تاکہ ہم اپنی وقف کے ادارے اور وقف کے سرزمین ہے اس کو ہم کس طرح حاصل کر سکیں جو جو ہونے والا ہے مسلم گرجنا کے نام سے یہ بہت ضروری ہونا ضروری ہے اس لئے کہ مسلمانوں کی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائیں تو بہت کمزور پڑھتے جارہے کہ اس لئے کہ مسلمان کا قوم کے طرف سے لوگ کھڑے ہونا ہے اپنے آپ جوان لڑکے لڑکیاں دین کے واسے یہ ہماری خوم کے واسے میں خدمت کے واسے میں کھڑے ہو رہے ہیں یہ پروگرام جو کل گیارہ بجے رکھیں ہی منصفل اس گراؤنڈ میں چل چار بجے تو سارے ساتھی شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اس پروگرام میں شرکت کریں سب میٹنگ ہو رہی ہے مینا میٹنگ ہو جو ضروری یہ ہے ہماری پروپرٹی حفاظت کے واسے ہم سب ساتھ دینا میٹنگ میں شہر مل کر جتے بھی ساتھ آنے کوشش کرے ہماری پوری ریپورٹ شہر کرنول سے میرے ساتھ ہی کیامرمن بجے کساک آداب